السلام علیکم ویور آج آپ لوگوں کو جو ہے ادرک حل دی اور آپ لوگوں کے پاس جو ہے لیسن یعنی جسے ہم لیسن کو جو ہے اس کا پوٹری کے اندر استعمال یہ انٹی فنگل کیسے استعمال ہوتی ہے انٹی بکیریل کیسے استعمال ہوتی ہے اور کس کس برک پرس کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس سے آپ کے مرگیوں مرگوں کی جو ہے بھیڈ گین کیسے ہوتا ہے مرگیوں کی انڈوں کی پروڈکشن کیسے بڑھ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ دوست چینل پر نہیں ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اور آج لائک ٹارگٹ 101 لائک ہے جی ویور آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ آپ لوگوں کو جو حل دی جو ہے کہا جاتا ہے کہ جو اٹلی کے لوگ ہیں وہ حل دی اور ادرک کا استعمال کرتے ہیں جن میں ان کی بیماریوں کا لیول بہت کام ہے ایجپٹین جو ہے نا اس کو پیاس جو ہے آپ کے پاس لیسن جو ہے لیسن گارلک جسے ہم لوگ کہتے ہیں گارلک کے اندر بی ٹو جو ہوتا ہے آپ کے پاس پروٹیزن ہوتا ہے اس کے بعد ایسڈک ایسڈ ہوتا ہے اس نے تھائمین ہوتا ہے اس کے بعد کیلشم ہوتا ہے ویٹامین ڈی ہوتا ہے اچھا آپ جنجر کی بات کر لیتے ہیں جسے ادرک کہتے ہیں ہم لوگ ادرک کے اندر بی وان بی ٹو بی فائی بی سکس ٹھیک ہے ہڑیوں کی مضبوطی کے لیے فیٹ کے لیے پروٹین کے لیے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وائرل اٹیک کے لیے آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جو ہمارے پاس ادرک اور جو جنجر ہے جنجر جیسے ہم کہتے ہیں اور لیسن جو ہے اور اس کے ساتھ ہلدی کی بھی بات کر لیتے ہیں ہلدی ایک نیچرل گروت پر موٹر ہے جو کہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور وائرل اٹیک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جیپٹین لوگ جو ہیں ہلدی کو زخموں پر لگاتے تھے جسے وہ زخم جائے ان کے جلدی ٹھیک ہو جاتے تھے اب آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹی بیکٹیریل بھی مطلب اگر کوئی بیکٹیریل کے وجہ سے انفیکشن ہو سانس کا مسئلہ ہو انٹی وائرل ہو انٹی وائرل میں آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی بھی وائرل بیماری ہو جیسے انڈی آئی بی رانی کھیت ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ڈیزیزز ہے نزلہ ہے زقام ہے بخائی بن کے بخار بھی ہے تو اس میں بھی ہم لوگ یہ استعمال کر سکتے ہیں استعمال کیا جائے اس کا طریقہ کر سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ہلدی بتاتا چلوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ایک چمچ جو ہوتا ہے چائے کا اس کو ایک کیجی فیڈ کے اندر آپ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کر کے جتنی بھی آپ فیڈ دیتے ہیں اتنے آپ چمچ لگا لیں جو دو سو گرام ہے وہ ایک فیڈ کے بیکٹ کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس لیسن ہے لیسن نے آپ نے ایک توری توری مرادی ہوتا ہے جو پوری وہ توری ہوتی ہے اس کا ایک چلکہ اتار کے اپنے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پیسٹ بنانے کے بعد آپ لوگوں نے یہ ایک پانچ کیجی فیڈ کے اندر ایک چائے کا چمچ آپ لوگوں نے اس کے اندر مکس کرنا ہے یا آپ اس کو پانی کے اندر دینے چاہتے ہیں تو ایک توری پانچ لیٹر کے حساب سے آپ لوگ دیں گے اس کے لیے آپ لوگوں نے پہلے دو منٹ تک جتنا بھی آپ کا پانی بنتا ہے مثلا اگر پانچ لیٹر دینا چاہتے ہیں تو ایک جو توری ہوتی ہے اس کو دینا ہے آپ نے اور اگر دس لیٹر تو دو اس کو دو منٹ وائل کرنا اور پھر اس کا پانی نکال کے پیسٹ چھان کے تو دے دینا ہے اور آپ ڈریکٹ بھی ادرک ان کو دے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ بات ہو رہی تھی لیسن کے اب ادرک کی بات کرنا ہے ادرک آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے اور پیسٹ جو ہے ایک چمچ جو ہے وہ آپ نے چار کیجی سے دس کیجی فیڈ کے درمیان چار کیجی فیڈ کے اندر ایک چمچ آپ نے استعمال کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے چوزوں مرمیوں اور مرگوں کو دیں گے تو اس سے آپ کے انڈوں کی بھی پیدا بار بہت زیادہ ہوگی اس سے آپ کے پوٹی کے اخراجات بھی کم ہوں گے اور اس سے آپ لوگوں کی جو ہے فیڈ کے اخراجات بھی کم ہوں گے کیونکہ اس کے اندر فیٹ زیادہ ہوتے ہیں جسے مرگی آپ کی چوزہ یا مرگی جو بھی چیز ہے وہ جلدی سے اپنی انرجی پوری کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہونے والا ہے کہ آپ بیکٹیریر اٹیک احتیاط کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں پروڈکشن بڑھانے کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پورٹری کے مہنگی عدویات کی بجائے لوگ آپ جو ہے سستی عدویات کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے تمام جو آپ کے پاس وائرل اٹیک ہیں وائرل بیماری ہیں اس سے بچا جا سکتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹر کی چینل پر نہیں ہوا تو کارلی چینل کو سبسکرائب کرنے زیادہ سے زیادہ دوستوں تک شیئر کرنے اور تھینکس پارے